انسان ہیوان چرین پرین دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائے نہ کسی کونے میں بھی گھوم پھر لیں کسی کونے کو بھی دیکھ لیں لیکن اس سے واپس سکون صرف اور صرف اپنے ٹھکانے پر آتا ہے اور وہ ٹھکانہ اس کا گھر کہلاتا ہے اسی ٹھکانے کو بنانے کے لیے محنت مشکت سیکریفائز ہر چیز وہ کرتا ہے تاکہ اس گھر کو وہ بنائے اور اس گھر میں اچھی زندگی گزار سکے اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل رنگٹ فیملی ویلوگ ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو ہوفلی آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اس طرح پرندے تینکہ تینکہ جمع کر کے اپنا گھوصلہ بناتا ہے اسی طرح انسان بھی تینکہ تینکہ اور کترہ کترہ جمع کر کے اپنا گھر بناتا ہے اس گھر کو اپنے سکون کے لیے اپنی اسائش کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے ٹھیکانہ بناتا ہے اور اس ٹھیکانے کو بہتر بنانا اس ٹھیکانے کو بہترین کرنا وہ ہمارا کام ہے ہم لیڈیز کا کام ہے ہم ہاؤس وائف کا کام ہے اور ہم لوگ فل جاپ میں ہوتے ہیں اور وہی کام اگر ہم پرفیکشن سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے جب کسی کام میں پرفیکشن ہو جاتی ہے تو اس کام کو نہ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے اور اس کام کو لے کے چلنے میں بھی مزہ آتا ہے میں آپ سے کچھ حیکش شیئر کروں گی جو زندگی کو آسان بنا دیں گے اور سب سے پہلا حیک ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو نہ کلین کریں کلیننگ وہ منتھلی ہو سکتی ہے ڈیلی ہو سکتی ہے ڈیلی تو ہم کرتے ہی ہیں اور ڈیپ کلیننگ ہماری منتھلی بھی ہو سکتی ہے ویکلی بھی ہو سکتی ہے اور 15 ڈیلی میں بھی ہو سکتی ہے اور جب کلیننگ ہوتی ہے تو وہ چیز نہ مزید اچھی اور پیاری لگتی ہے اور ہمیں کرنا چاہیے کہ تاکہ ہمارے اوپر زیادہ برڈن نہ پڑے اور ہمارا گھر جو ہے وہ ویل آرگنائز بھی رہے اور ہمارا گھر جو اچھا بھی لگے نیکسٹ ہمارے پاس ہے چیزوں کو ارینج کرنا ہم اپنی جو چیز ہم جہاں سے اٹھائیں جو چیز ہم جس جگہ سے اٹھائیں واپس اسی جگہ پر اس کو رکھ دیں اگر ہم چیزوں کو اس جگہ پر واپس نہیں رکھتے تو وہ چیزیں پھیلی ہوئی اور بری لگتی ہیں تھرڈ ہمارے پاس ہے کہ کپڑوں کو ساتھ ساتھ جیسے ہی آپ لوگ کپڑے دھوتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ پریس کر لیں اور خود کے اوپر اتنا برڈن بھی نہ ڈالیں کہ ایک سارا دین ہی آپ کا کپڑے پریس کرنے میں گزر جائیں ڈیلی اپنی تھوڑی تھوڑی نہ کیچول یوز کے یا پھر آپ فارمل کپڑے جیسے بھی آپ کو کرنے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیا کریں اور ساتھ میں ان کو ہینگ کر دیا کریں ادھر سے آپ کا تھوڑا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور کپڑے بھی آپ کو فوراں سے ریڈی اور تیار ملتے ہیں اور آپ کی آدھی ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے اگر ہمیں کہیں جانا پڑ جاتا ہے تو ہمیں مشکل نہ ہو یا ہمارے جو کپڑے ادھر ادھر بکرے ہوئے یا پھر سلوٹوں والے نہ ہوں تاکہ برے نہ لگے اچانک سے ہمیں ضرورت پڑے تب بھی اور اگر ہم ڈیلی یوز میں استعمال کریں تب بھی ہمارے نہ کپڑوں کو اچھی جان مل جائے کہتے ہیں کہ اگر خراب سے خراب کپڑا بھی ہونا اس کو اگر ہم پریس کر کے اچھے طریقے سے نیٹ اور کلین کرتے ہیں تو وہی ہمارا پیارا لگتا ہے کپڑے کے اندر نہ پریس کرنے سے ایک نیو جان آجاتی ہے اور ساتھ میں کپڑے پریس ہوئے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں اور ہنگ کیے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں اور گھر میں ارینج کیے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں اپنے اوپر زیادہ برڈن بھی نہ ڈالا کریں اور اپنی چیزوں کو ساتھ ساتھ نہ کرتے بھی جائے کریں تاکہ مزید آپ کے لئے آسانیاں بھی پیدا ہو آپ کا گھر بھی اچھا لگے اور آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں بہتر کچھ کرنا ہے تو آپ نہ گارڈننگ کر لیں اگر آپ کے پاس نہ کیاریاں موجود نہیں ہیں بہت کھلا گھر موجود نہیں ہے آپ نہ سمپل جو آٹے کی بوریاں ہوتی ہیں چاول کی بوریاں ہوتی ہیں ان کو کٹ کر کے نہ اس کے اندر مٹی بھر کے نہ اور ٹوکریاں جو ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی پولیتھین وغیرہ لگا کے جس طریقے سے میں نے بنائی ہوئے اس طریقے سے آپ کر کے اپنے اس گارڈننگ کے شوق کو پورا کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو مائنڈ بھی فریش رہتا ہے آپ بھی مصروف رہتے ہیں اور نہ لگے ہوئے پودے بھی اچھے لگتے ہیں ایکسٹ میرے پاس ہے کہ اپنی ویکلی میل پریپریشن کیا کریں فروٹس کی اور ویجیٹیبلز کی اور ساتھ میں آپ کے میٹ کی جو بھی آپ چکن پسند کرتے ہیں میٹ پسند کرتے ہیں جو بھی آپ کو فروٹ چاہیے ہوتا ہے وہ ویکلی منگوا کے رکھ لیا کریں کیونکہ ڈیلی دکان پہ جانا ڈیلی شاپ سے منگوانا ڈیلی میز جینٹس کو تنگ کرنا اس سے بہتر ہے کہ ویکلی آپ جو پریپریشن کرتے ہیں آپ کی بھی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے کہ نیکسٹ ڈے آپ نے کیا بنانا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ویکلی پریپریشن چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں کہ نیکسٹ ڈے ہمارے پاس کیا ٹاسک ہے نیکسٹ ڈے ہم نے کیا کرنا ہے اور جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ان چیزوں سے ہم نے کیا بنانا یہ مائنڈ نہ سیٹ ہو جاتا ہے پورے ہفتے کا اس طریقے سے آدھی ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ میرے ساتھ تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ میں چیزوں کو بہت بھول جاتی ہوں اور اگر میں ویکلی چیزیں منگوا لیتی ہوں تو میں چیزوں کو اچھے طریقے سے ارینج کر لیتی ہوں اور اگر آپ لوگوں کو یہ بھی زیادہ مشکل لگتے تو ساتھ میں آپ ایک چٹ بنا کے کچن میں ہی رکھ لیا کریں ساتھ میں اس کے اوپر لکھتے رہا کریں میں پورے ہفتے کی ایک لسٹ بناتی رہتی ہوں اور جب ہفتہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے ہفتے کے بعد میں چیزوں کو منگوا لیتی ہوں اور میری پورے ہفتے کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے مجھے یہ ٹینشن ہوتی ہی نہیں ہے کہ نیکسٹ ڈے میں نے کیا منگوانا ہے ایک ہفتے کا منگوا کے اور اس کو سارے کو سیٹ کر کے صاف کر کے رینج کر کے رکھ دیتی ہوں اور ٹینشن فری ہو جاتی ہوں اور اس کے علاوہ نیکسٹ میرے پاس ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز بچی ہوئی ہوتی ہے کوئی چیز آپ کے پاس لیفٹ آور میں ہوتی ہے تو اس کو پھینکنے کے بجائے آپ اسی کو یوز کر کے بنا لیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ میدے کی چیزوں کو اوائیڈ کیا کریں گھر کی بنی ہوئی جو چیزیں روٹی ہیں سالن ہیں اس کو زیادہ پریفر کیا کریں یا گھر سے اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو گھر پہ بنا کے اس عمال کیا کریں بنیس بہت باہر کی چیزوں کو نیسٹ ہمارے پاس ہے کہ چیزیں آپ کی اگر ارینج ہوئی ہوتی ہیں چیزیں آپ کو ایزی لی مل بھی جاتی ہیں اور آپ کو زیادہ ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا اور زیادہ تگو دو بھی نہیں کرنی پڑتی تو ہفتے میں یا پندرہ دن میں اگر آپ کے پاس کوئی چیز آپ کو ایسا لگے کہ وہ بہت زیادہ ٹائڈی ہو رہی ہے تو اس کو آپ ایسا کر لیں کہ ایک دن دے دیں اور اس کو ارینج کر کے سیٹ کر کے رکھ لیں ایک دن آپ کے پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ لگائے وے آپ کے پورا مہینہ پندرہ دن آپ کے دو مہینے آرام سے گزر جاتے ہیں کیونکہ جب ہم میں کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے وہ چیز ہمیں ٹائم پہ نہیں ملتی ہے وہ صرف یہی ہوتا ہے ہماری ارینجمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جب ہم ارینج چیزوں کو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری چیزیں ہمیں ایزیلی مل جاتی ہیں نیکسٹ میرے پاس ہے کہ آپ کی ضرورت کی چیزوں کو آپ بالکل سامنے رکھا کریں جس طریقے سے اگر آپ کے پاس ڈریسنگ موجود ہے تو ڈریسنگ پہ رکھا کریں جیسے میرے پاس ڈریسنگ نہیں ہے تو میں نے اس میں دیسی جگاڑ کر کے اپنی ڈریسنگ کو بنایا ہے اور میں اپنی ساری ضرورت کی چیزوں کو ادھر ہی رکھتی ہوں یہ ہینڈی بھی ہو جاتی ہیں اور اسی لئے میں اس کو کلین بھی کر لیتی ہوں اور اپنی جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے میں فوراں سے یہاں سے اٹھاتی ہوں اور یوز کر لیتی ہوں کیونکہ ایسے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ڈریکٹ آپ آپ علماری میں جاؤ علماری میں جا کے آپ چیزوں کو ڈھونڈو پھر استعمال کرو ایسے انسان کو بہت زیادہ علچن بھی ہوتی ہے اور استعمال کرنے کو بھی دلنی کرتا ہے جو چیز آپ ڈیلی یوز میں کر رہے ہوتے ہیں اس کو سامنے اور ہینڈی رکھا کریں اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو چیزوں چیزوں نہ ملنے کی وجہ سے وہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور میں اپنی سب چیزوں کو ہینڈی بھی رکھتی ہوں اور سامنچ بھی رکھتی ہوں اگر آپ کو کہیں سے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے نئے چیزیں بہت زیادہ ٹائڈی ہو رہی ہیں آپ کو نہ ارگنائزر کی ضرورت ہے اور آپ فیل حال پر چیز نہیں کر پر ہے کسی بھی وجہ سے لے کہ آپ خود سے نہیں جا پا رہے یا لا نہیں پا رہے تو آپ نہ گھر میں پلاسٹکی بوٹلز وغیرہ پڑی ہیں وہ بہت زیادہ ارگنائزر کا اچھا کام کر دیتی ہیں ان کو اٹھائیں اور اپنی چیزوں کو نہ ڈیکلیٹر کر لیں اپنی چیزوں کو نہ آرینج کر لیں اور اپنی چیزوں کو نہ خراب ہونے سے بچا لیں کیونکہ میرے پاس یہ ٹوکری تھی اس کے اندر بہت محس ہوا ہوا تھا ایک چیز ڈھونٹی تھی مجھے باقی ساری چیزیں نکالنے پڑتی تھی ابھی میں جان نہیں سکتی تھی اس کے بعد پھر میں نے اس کو خود ہی سے گھر میں جگار لگایا اور اس کے بعد اس اورگنائزر بنا لیں نیکسٹ میرے پاس ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی فالتو کپڑے پڑے جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ایکسٹر بیٹ شیٹ ہے پلو کورس ہیں یا ایکسٹر آپ کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں ان کو ڈسکارٹ کرنے کے بجائے اپنا تکیہ بنا لیں آپ کشن بنا لیں اور وہ کشن اور تکیہ آپ کو ایزیلی ایویلیبل بھی ہو جائے گا اور ایزیلی نا آپ کی چیزیں بھی ڈیکلٹر ہو جائیں گی اور آرام سے آپ پیلو ارگنائز بھی ہو جائیں گی اور آپ کے یوزیبل بھی ہو جائیں گی میرے پاس بھی اسی طریقے سے تھا تکیوں کی بھی کمی تھی اور ساتھ میں میرے پاس کپڑے بھی بہت خونجور تھے میں نے اس طریقے سے دو تکیہ بنائے اور میرے نا کپڑے بھی جو یو تھے خراب وہ بھی ارینج ہو گئے اور ساتھ میں استعمال کے لئے تکیہ بھی ہو گئے اور ساتھ میں کچن بھی میں نے بنایا تھے وہ بھی میں کبھی آپ کو دکھاؤں گی اور اس کے علاوہ آج کل بزار میں مینز ڈسٹ بین کے لئے بہت زیادہ پولی تین مل رہی ہوتی ہے مینز کچھرے کے لئے شاپر مل رہے ہوتے ہیں آپ کی ہر چیز کے ساتھ شاپر آتے ہیں آپ کی ہر چیز کے ساتھ ڈسٹ بین میں لگانے کے لئے پرچیز کرنے کے بجائے جو چیز آپ کے پاس پولی تینز میں آ رہے ہیں انہیں کو یوز کر کے آپ گھر میں اتنا کچھرہ ہی نہ جمع کریں کہ آپ کو وہ خریدنے پڑے آپ انہیں کو استعمال کریں چیزیں بھی ارینج ہو جائیں گی اور آپ کی جو ایکسٹر پیسے ہیں وہ بھی مینز نہیں لگانے پڑیں گے نیکسٹ میرے پاس مجھے سپونز کے لئے ارگنائزر چاہیے تھا میں ابھی نہیں جا سکتی تھی میرے پاس یہ بوٹلز پڑی تھی میں نے انہیں کو کٹ کر کے فی الحال کے لئے ارگنائزر بنا لیا بعد میں میں جب جاؤں گی بعد میں ارگنائزر دیکھی جائے گی ورنہ پھر یہ کیبنٹس کے اندر بی آئی پی ہیں میں ان کو شاید چینج نہ کروں اور ساتھ میں جب بھی آپ اپنے کیبنٹس کو اپن کریں ساتھ ساتھ نہ کپڑا اٹھائیں اور ساتھ میں ان کو صافائی کرتے رہے تاکہ یہ خراب نہ اور اس کے اندر گند نہ ہو اور چیزوں کو نیکسٹ میرے پاس ہے کہ چیزوں کو پھینکنے سے پہلے ڈسکارٹ کرنے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ چیزیں آپ کی ری ارینج کہاں پہ ہو سکتی ہیں ری یوز کہاں پہ ہو سکتی ہیں میں آپ چیزوں کو اٹھا کے رکھ لیتی ہوں پھر بعد میں مجھے جہاں پہ یوز کرنا ہوتا ہے یہ جہاں پہ مجھے لگانا ہوتا ہے یا ری یوز کرنا ہوتا ہے میں بعد میں کرتی رہتی ہوں اس طرح میرے ارگنائزر بھی بن جاتے ہیں چیزیں بھی میرے ری یوز ہو جاتے ہیں اور منی میرے پیسوں کی بھی سیونگ ہو جاتی ہے آپ بہت سی چیزوں کو گھر میں ہی یوز کر کے اپنے پیسوں کو بھی بچا سکتے ہیں چیزوں کو بھی رینج کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کو ڈیک لیٹر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ری یوز ہونے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری بہت ٹائم تک چلتی بھی ہے اور ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہوتی ہے بہت سی چیزیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو خراب ہو جاتی ہیں اور ان کو پھینکنے سے پہلے ان کو ڈسکارٹ کرنے سے پہلے آپ ان کو رکھ لیا کریں واش کر کے صاف کر کے جب ٹائم آئے جب یوز کا ٹائم آئے تو انسان کے وائنڈ میں آئیڈیا بھی آ جاتا ہے اور ساتھ میں اس کو ری یوز کرنے کے بہت سی ٹیکنیک بھی آ جاتی ہیں کیونکہ ایک دم سے کوئی چیز خراب ہوتی ہے ایک دم سے اگر کوئی چیز ہماری پھینکنے والی ہوتی ہے تو اس کو پھینکنے کے بجائے کچھ ٹائم رکھے تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ اس کو ڈسکارٹ کرنے سے اور اس کو ری یوز کرنے سے ہمارے کیا فائدے ہوتے ہیں میں چیزوں کو ری یوز کر رہی ہوں اور اس کی کہتے ہیں یہ ضرورت ایجاد کی ماہ ہے ہر چیز نہ کوشش کرنے سے ہر چیز نہ بنانے سے بن جاتی ہے کوئی چیز خراب کرنے لگو تو خراب ہو جاتی ہے اور بنانے لگو تو بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ سبزی کی ٹوکریوں کے لئے بہت زیادہ ارگنائزر آئے ہیں میں نے سیمپل سی ٹوکرییں رکھی ہیں پیاس ٹیمارٹر لیسن وغیرہ سب کچھ اسی کے اندر ارگنائز کر کے رکھتی ہوں ساتھ میں جب کھانا بناتی ہوں کھانا بنانے کے ساتھ ہی میں فورا کپڑا اٹھاتی ہوں چولے کو چولے کے پاس کی جگہ کو شیلف کو فوراں سے صاف کر دیتی ہوں اس کو نا میس میں نا میسی نہیں چھوڑتی نیکس آپ میرے پاس ہے کہ اگر آپ کے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے اگر آپ کی چیز کوئی خراب ہو جاتی ہے تو اس کو پھینکنے سے پہلے اس کو ڈسکارٹ کرنے سے پہلے اس کو تھوڑا سر ہی اس کا آئیڈیا بنا لیں اگر آپ کو آئیڈیا نہیں بھی آرہا تو آپ اس کو چیز کو اٹھا کے رکھ لیں آہستہ سے کسی چیز کو دیکھ کے کسی جگہ سے دیکھ کے کسی اور پرسن سے آپ کو لازمی کوئی آئیڈیا ہوگا میرے پاس والٹی ٹوٹ گئی تھی میں نے اس کو ڈسکارٹ نہیں کیا والٹی ٹھیک تھی بلکہ اس کا ڈھکن ٹوٹا ہوا تھا میں نے اس کو تھوڑا جگار لگا کے کیا تو ہے اس کے بعد مزید میں اس کے اندر نہ کوئی اور چیز نہ کر کے اس کو مزید اچھا اور بہتر بنا لوں گی ساتھ میں میرے پاس ہے کہ اگر آپ کے پاس کپڑے آپ نے دھویاں تو ان کو جگہ جگہ پھینکنے سے بہتر ہے جگہ جگہ گھسانے سے بہتر ہے آپ ان کو فوراں سے تیہ لگا کے رکھ دیں اور جب آپ نہ ہینڈی ہو جب آپ نہ ایزی ہو تو آپ نہ ان کو ایزی لی پریس کر کے رکھ لو کیونکہ اگر ہم ایسے ہی کپڑوں کو پھینک دیتے ہیں تو وہ پریس کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کا اتنا کوئی گچھا بن جاتا وہ دیکھنے میں بہت برے لگتے ہیں اگر ہم کپڑوں کو دھونے کے ساتھ ہی فوراں سے اگر ہم تیہ لگا کے رکھ دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس کے اندر سلوٹیں نہیں ہوتی اور اس طریقے کرنے کے جب ہم آئرن کر رہے ہوتے جب ہم پریس کر رہے ہوتے تو وہ ایزی لی پریس بھی ہو جاتے ہیں یہ کچھ ہیکس ہیں میرے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں جو میں ڈیلی روٹین میں اپنے یوز کرتی ہوں اپنی لائف میں یوز کرتی ہوں اپنے گھر میں یوز کرتی ہیں جس سے میری لائف آسان ہے جس سے میری چیزیں ہینڈی اور نا پرفیکٹ ہو جاتی ہیں اور ری ارینج ہوئی اچھی بھی سکتا ہے نیکسٹ کولر آپ کا چھوٹا رکھیں بہت زیادہ بڑا نہ رکھیں کیونکہ پانی گرمیوں میں جلدی گرم ہو جاتا ہے چھوٹا کولر ہوتا ہے تو آپ اس کو بار بار ری فیل کر لیتے ہیں ری فیل کرنے کے بعد تو وہ اتنا نہیں ہوتا پانی تو ہم اس کو ایزی لی اٹھا بھی سکتے ہیں اس کو لے جا بھی سکتے ہیں اور اس کو ری فیل بھی کر سکتے ہیں بہت بڑا کولر ہوتا تو ہمیں آسانی مشکل بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں ہمارے برطن ہے ہم نے یوز کیا چاہے کھانا بنانے کے برطن ہیں جو بھی ان کو ساتھ ساتھ ناب دھوتے رہے ان کو بہت زیادہ جمع نہ کریں پھر اکٹھے دھوتے وقت بھی مشکل ہوتی ہے میرے جب بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مجھے الچن بھی ہوتی اور میرا دل بھی نہیں کرتا دھونے کو ساتھ ساتھ برطن کو دھوتی رہتی ہوں تو ایزی بھی ہوتا ہے میرے لئے اور میں سکون میں بھی ہوتی ہوں اور آج کے ویلوگ میرا یہ تک تھا اگر آپ لوگ پسند آئے تو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے مزید اچھا کونٹینٹ بنانے کی امت ہو میرے طرف سے اللہ حافظ